سابق چیف سیکٹی جوید ممود پنجاب میں مسلم لگنون کے برسر اقتدار آتے ہی چیف سیکٹی پنجاب مقرر ہوئے انہوں نے چارچ سمالتے ہی جہاں بیروکریسی میں وسیع بمانے پر اکھار بچھار کی اور کئی سینر افسروں کی خدمات واپس اسلامباد کے حوالے کی وہاں انہوں نے کئی اصلاحات بھی کی وہ انتظامی امور کے مہر اور فوری فیصلہ کرنے کے عادی تھے انہوں نے تمام افسروں کو اوپن ڈور پلیسی اپنانے اور صبح آٹھ بجے دفتر پہنچنے کا پابند کیا انہوں نے کمیشنری نظام بحال کیا اور سیکٹیوں کو تحصیل کی سطح پر ترقیاتی کاموں کی منیٹرنگ سوپی جوید ممود تھنڈے کمرے میں بیٹھنے کی بجائے فیلڈ میں زیادہ وقت دینے کو ترجیح دیتے رہے انہوں نے سیکٹی ایٹ کی امارت کو اصل حالت میں بحال کیا اور سنیارتی کی بجائے ڈیلیوری کی بنیاد پر تقرییاں کی انہیں دو مرتبہ چیف سیکٹی پنجاب ہونے کا عزاد بھی حاصل ہے شریف خاندان سے قربت کی بنا پر وہ پنجاب کے انتظامی امور میں سیاہ و سفید کے مالک جانے جاتے تھے کئی مواقع پر انہیں شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا ایک دن ایرپورٹ جاتے ہوئے ان کی سرکاری گاڑی کی ٹکر سے کرنل روٹائیڈ اکرام اللہ جان بھاک ہو گئے گاڑی ڈریور چلا رہا تھا لیکن ان کے مخالفین نے انہیں اس مقدمے میں ملوث کرنے کی کوشش کی اور ان کے خلاف بقاعدہ مہم چلائی میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شباہ شریف کرنل روٹائیڈ اکرام اللہ کے گھر پہنچ گئے جوید محمود کو اوسٹی بنا دیا گیا میاں محمد نواز شریف نے میڈیا کے سامنے اعلان کیا کہ اگر جوید محمود بیگنا ہوئے تو انہیں ان کی پوزیشن پر بحال کیا جائے گا سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ نے کرنل ٹائر اکرام اللہ کے بیٹے کی درخواست پر جوید محمود کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی استدعہ رد کر دی اسی دوران انہیں وفاقی حکومت نے گریڈ بائیس بھی دے دیا جس کا اعلان ہوئے دو ماہ بیس دن گزر گئے لیکن ان کے احکامات پر تاحال عمل نہیں ہو سکا جوید محمود جیو اور ون میں اپنے گھر پر مسلم لگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کے وعدے کے افعہ ہونے کے منتظر ہے جوید محمود وفاق میں پپلز پالٹی کی حکومت ہونے پر پنجاب سے باہر جانے پر تیار نظر نہیں آتے اور وفاق بھی انہیں کوئی بہتر پیشکش نہیں کر سکا انہیں پختہ یقین ہے کہ وہ سچے ہے انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا اور وہ ایک دن ضرور چیف سکتی پنجاب کے طور پر واپس آئیں گے یہی یقین انہیں گریڈ بائیس میں ترقی پانے کے باوجود پنجاب میں او اس دی کے طور پر رکھے ہوئے ہیں کیمرامین مراج سید کے ساتھ کیسر کھوکر سٹی فارٹی ٹو سیول سیکریٹریٹ